پچھلے سیشن میں ہم نے کانسٹوکیشن سے بات بات کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ پیٹ کے امراض کو سلسلہ لے کے چلیں گے ایک کامن پرابلم ہے آئی بی ایس ایریٹیبل باؤل سینڈرم اس سے بڑی آن کا پرابلم ہو جاتا ہے بڑی آن میں آپ کے گیس کٹھی ہو جاتی ہے اور ایک باؤل سا بن جاتا ہے پسچولہ بھی ہے اور اکثر لوگ کو اس کی سمجھ نہیں آتی آئی بی ایس بیسیکلی پیٹ کا مرض تو ہے لیکن اس کی وجہ کیا ہے اس کی اثر ریزن ہے سٹریس دماغ مختلف چیزوں میں کھو جائے لمحہ موجود سے ٹوٹ جائے اور جب آپ پریشان ہوتے ہیں یا مینٹلی زیادہ بیزی ہوتے ہیں اور فیزیکلی آپ رک جاتے ہیں جس سے پھر آپ کا یہ آئی بی ایس کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے تو اس آئی بی ایس سے بچنے کے لیے یوگ ہماری کیا ہلک کرتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ یا تو کبز ہو جاتی ہے اکثر اور کسی وقت لوز موشن وہ بھی تھوڑا سا اور پھر کبز ٹائپ کی پوزیشن اور اس سے پیٹ میں آپ کے جو ہے وہ ٹرمز بھی آ سکتے ہیں درد بھی ہو سکتے ہیں پیٹ آپ کا ٹائٹ ہو جاتا ہے اس سے آپ کی پیٹ صحیح طرح خالی نہیں ہو پاتا آپ کی پیٹ کے اندر گیس ہی بن جاتی ہے اور کبز کبز کی طرح آپ کو آپ شکار ہو جاتے ہیں کبز تو اس کے لیے جیسے ہم نے بات کی سٹریس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے سٹریس کو کم کرنے کے لیے سٹریس ختم کرنا ہے اگر آپ نے تو اس کے لیے ایک بریدنگ ہے جس کا نام ہے انالوم بیلوم انالوم بیلوم اگر آپ کرتے ہیں اس سے دونوں بیلنس ہوتے ہیں ویسے تو اگر سانس کو پروپر لیا جائے سانس پروپر لینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب سانس کو نکالیں تو پوری توجہ کے ساتھ آہستہ آہستہ نکالیں اگر سانس کو تیزی سے نکال دیا جائے تو افیکٹ نہیں آتا دیپ بریدنگ کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پانچ سیکنڈ میں سانس کو انہیل کیا ہے تو کم سے کم بیس سیکنڈ میں سانس نکلے اگر بیس سیکنڈ میں سانس نہیں نکل رہا تو یہ دیپ بریدنگ نہیں ہے یہ ساتھا بریدنگ ہے سانس کو جتنا نکالتے ہوئے آہستہ کر لیں گے آہستہ آہستہ سانس کو نکالیں گے کہ اس سے آپ کے بہت سارے مسائل حال ہونا شروع ہو جائے گے خاص کر جن کو بی پی کا پرابلم ہے بی پی اس سے بہت جلدی نکال ہو جاتا ہے سانس کو آہستہ سے نکال دیا میں آپ کے سامنے پہلے ڈیپ ریدنگ کرتا ہوں پھر انہلومگ بلوک کرتا ہوں میں سانس کو جب لوں گا تو میں ہاتھ کا اشارہ کروں گا میں سانس لے رہا ہوں باگہ آپ کو پتہ لگے ٹائم کا 겁 ramہ موسیقی 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 یہ ایک سکتر ہوئے اس کا لیٹ سے سانس دیا رائٹ سے نکال دیا اور رائٹ سے سانس دے کے لیٹ سے نکال دیا یہ اندلاغ بلاغ یہ بیلنس کرتی ہے برین کو یہ برین آپ کا جو رائٹ سائٹ لیٹ کنٹرول کرتی ہے لیٹ کنٹرول کرتی ہے تو یہ برین کو بیلنس کرنے کی بریدنگ ہے اس سے سٹریس کام ہوتا ہے جب کو انگزائیٹی ہے نیند کا پرابلم ہے نیند نہیں آتی اگر آپ بیٹ پر لیٹے ہوئے اس کو کر لیں تو اس کی کرنے سے نیند آ جاتی ہے آپ کو ٹیبلٹ کھانے کی ضرور نہیں پڑتی ہے اگر آپ یہ بیٹ پر لیٹے ہوئے سیدھا لیٹ جائیں اور لیٹ کے آپ یہ بریدنگ کر لیں تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا یہ لیٹ کے بھی کر سکتے ہیں اس سے سٹریس کام ہوتا ہے مدرہ اس میں جو ہے وہ اپان مدرہ کام کرے گا یہ دمیان کی دونگنیاں اگوٹھے کے ساتھ جن کو گیسز پیٹ میں بنتی ہیں گیسز کا پرابلم ہے ویسے تو گیسز کا مدرہ وائو مدرہ ہے لیکن یہ آپ کے جائنٹس کی گیسز کا ہے یاد رکھئے گا کہ اس کو مکس نہیں کرنا اکثر لوگ اس کو گیسز کے حوالے سے کرتے ہیں کہ پیڑ کی گیسز بھی اس سے کام ہو جائیں گی نہیں یہ جائنٹس کی پیٹ کے لیے ہے جن کو جوڑوں میں گیسز کٹھی ہوئی ہیں گنٹیا کا پرابلم ہوتا ہے یہ ان کے لیے ہے لیکن جو پیڑ کی گیسز کا مدرہ ہے وہ اپان مدرہ ہے اپان مدرہ کرتا کیا ہے اپان کا لفظی مطلب ہے کسی بڑی ہوئی چیز کو نیچے لے کے آنا ہے یہ سنسکر زبان کا لفظ ہے بڑتی ہوئی چیز کو نیچے لے کے آنا ہے تو یوگا یہ کہتا ہے کہ اپان مدرہ جسم کے اندر جتنے چینجز ہیں جتنے آپ کے بڑھتی ہوئی چیز ہیں بلڈ پیشر بھی ہو سکتا ہے گیسز بھی ہو سکتا ہے کلوسٹول بھی ہو سکتا ہے یورکیسٹ بھی ہو سکتا ہے جو چیز کی زیادتی ہو اس کو کام کرنا ہے آپ تو آپ اپان مدرہ بنا پڑیں تو یہ بہت ایکٹیو ہے اگر آپ اس کو پندرہ منٹ بناتے ہیں دن میں دو سے تین دفعہ پندرہ پندرہ منٹ تو اس کے اوورال ڈیزرٹ آپ کو بہت اچھے باڈی کے اوپر ملیں گے اس سے باڈی آپ کی ایکٹیو بھی ہوگی یہاں تاکہ جن کی شگر نیول بڑھتی ہے وہ بھی اس کو بنائیں ڈائیبیٹیس کو بھی کنٹرول کرتا ہے کوئی بھی چیز جسم کے اندر زیادتی ہو رہی ہے مڑھ رہی ہے تضابیت بھی ہو سکتی ہے کسی بھی چیز کی زیادتی اس زیادتی کو نیچے لانے کے لیے اپان مدرہ کیا جاتا ہے تو اپان مدرہ کیجئے اس سے انشاءاللہ پائدہ ہوگا ایکسرسائز جو ہیں اس کے اندر جو پوزز ہیں ان کی طرف آتے ہیں بہترین آپ کا جو اس کے لیے پوزز کا طریقہ ہوگا سب سے پہلے اپنے جائنٹس کی مومنٹ ہے اپنے رس جائنٹ اور انکل جائنٹ ان کے کرنے سے سٹریس کام ہوتا ہے جو لوگ ذہنی طور پر بہت بیزی ہوتے ہیں جو لوگ ذہنی سٹریس کا شکار ہیں ان کو اپنے جائنٹس کو بوف کرنا چاہیے کسی بھی طریقے سے ایک ہاتھ سے پکڑنے اور ہاتھ کھول کی چاہیے یہ پورا اس کو سرکل بنائے اچھا جب ہم اٹھا پکڑ دیں پھر آپ پورا نہیں کروا پاتے ہیں تو اس ٹائم مقصد ہے سرکل بنانا اس کا جو ہے وہ پورا پہلے آپ کے لسٹ کا جائنٹ پورا پروف کریں آہستہ 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 بازو کو چاہیے سیدھا کریں یا نہ کریں اس ٹائم مقصد یہ والا نہیں ہے جو ہم یہ کرتے ہیں یہ آپ کا جو جائنٹ ہے اس کا پورا ہے آپ نے جتنا گھما سکتے ہیں اور پھر اس کو الٹا گھما لیں اسی طرح دوسرے ہاتھ سے اس کے کرنے سے سٹریس کام ہوتا ہے اسی طرح جو ہے وہ اس کو یہاں رکھ لیں اور یوں گو مائے پھر اڑتا دوسری سائٹ پھر ایک ٹکنیک ہے اس طرح بیٹھ رہے ہیں کہ پاؤں ساتھ ملا لیں ٹوز پہ آ دیا ٹوز پہ ایڑیاں اٹھ رہی ہوں اب آپ نے ایڑیوں کو اس طرح سٹریس کرنا ہے پیچھے کی طرف آپ کے جو ٹکنے کے پیچھے آپ کے سٹریس ہے باڈی کو آگے رکھیں باڈی کو آپ آگے کی طرف سہارا لے سکتے ہیں ہاتھ سے لیکن آپ کے ٹکنے پہ جو ہے وہ سٹریس ہے بلکل جہاں سے بینڈلی کا سٹارٹ ہے وہاں پہ سٹریس آنا چاہیے اس کے بعد پھر وجر آسن میں بیٹھ جائیں اور انگوٹھے پکڑنے منڈوک آسن یہ بہتین ہے گیسیز کے حوالے سے جن کی پیٹ میں گیسیز کٹھی ہو جاتی ہیں خاص کل اسے بڑی آنکھ کا بولا گیس کٹھی ہو جاتی ہے جس کی ویسے یہ پرابلم آتا ہے تو آپ اس کو یہ ناف کی سائیڈوں پر یہ تقریباً آئی بی ایس کا پرابلم عام ہو گیا ہے لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے اس کی پرابلم کا پتہ نہیں چلتا لوگ پیٹ کا مرد سمجھتے ہیں یہ یاد رکھئے گا کہ یہ ناف کی ایک ایک سائیڈ پر ایسے ہنگوٹھے والی سائیڈ رکھ لیں اور چھوٹی انگلی جو ہے وہ آپ کی تھائی کی طرف آئے گی اوپر دیکھتے ہوئے اس میں خاص یاد رکھئے کمر کو گول نہیں کرنا اکثر لوگ اس کو یوں کر لیتے ہیں کمر کو گول نہیں کر کر کمر کو سیدھا رکھتے ہوئے اوپر دیکھتے ہوئے یہاں رکھ جائے دیکھنا اوپر ہے کمر سیدھی رکھتے ہیں سینہ اوپر اٹھا کر رکھتے ہیں جتنا آرام سے رکھتے ہیں سانس نکلا رہے ہیں سانس لیتے ہوپر اٹھا کر رہے ہیں اس میں پھر دوسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ جب آپ اس میں باہر ہو جائیں تو پھر نیچے جا کے آپ نے ہاتھوں کو یوں گھمانا بھی ہیں مسائح صدرہ مسائح صدرہ مسائح صدرہ تو یہ منڈوں کا فائدہ مند ہے اس کے لیے گیسز کو خارج کرنا اور خاص کر کبز جو ہے وہ اس سے کام ہو جاتی ہے اور یہ آپ کے جن کا مسئلہ ہوتا ہے کبھی لوس موشن اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے ویسے ہی ڈائیبٹیز کی حوالے سے اس کو لوگ کرتے ہیں بہت زیادہ اس سے پینکریاز بہتر ہوتے ہیں پیٹ کے جتنے آرگنز ہیں اس سے بہتر ہوتے ہیں پیٹ کے جتنے ایرے میں آرگنز ہیں یہ منڈوں کا سن کرنے سے بہتر ہوتے ہیں ایک آسف ہے اندوال آسف اس کو انگلش میں کہتے ہیں ہیپی چائرڈ پوز جب بچہ خوش ہوتا ہے تو اس پوز میں آجاتا ہے ہیپی چائرڈ پوز بھی کرنے سے سٹریس کام ہوتا ہے اس کو بھی ضرور کرنا چاہیے اس میں اندوال آسف سیدھا لیٹھ کے اپنے پیروں کو پکڑ لینا ہے 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 مجھے موسیقی